اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم مللہ ثانی اختہو قولی صلی اللہ علیہ وسلم موزی صافی حضرات پرنٹ الیکٹونٹک میڈیا سے آئے وے تمام دوستو سب کو السلام علیکم اور آپ کا ایک دفعہ پھر بہت دل کے گرائیوں تو شکر گزاروں کہ آپ ہمارے کہنے پر ہماری ریکویسٹ پر آپ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس تشریف لائیں آج کو آپ آج آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ اور اس پنڈال میں جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں پاکستان کے لوگ جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہوں گے یہ باغ جینہ ہے قائد اعظم کے مزار کے سامنے والا گراؤنڈ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اٹھارہ اکٹوبر کو پاکستان کی گیارہ بڑی چھوٹی ساری جماعتوں نے مل کر اسی گراؤنڈ میں اسی جگہ پہ ایک جلسہ عام کیا جگہ یہ کراچی کی ہے لیکن پورے سندھ بھر سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے پورے پاکستان کی ساری پارٹی آئیں تھیں اور پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے سندھ کے باہر سے بھی لوگ آئے تھے اور سندھ سے تو جتنے لوگ آئے تھے وہ سب آپ جانتے ہیں دیکھا ہے آپ کی کیمرے کی آنکھوں نے انٹروز کیے ہیں لوگوں کو پاکستان زمین پارٹی کل بروز اتوار اسی وینیو پہ اسی جگہ پہ اکیلے تن تنہا بغیر کسی سرکاری وسائل کے بغیر کسی سرکاری پیسے کے خرچ کرنے کے اور بغیر کسی کو کراچی کے باہر سے لائے بغیر صرف کراچی کے لوگوں کے اوپر ایک جلسہ عام کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہتو جس طرح سے لوگوں کا جوش ہے ولولہ ہے جس طرح سے کراچی کے لوگوں نے ریسپونس دیا ہے اور جس طرح سے بیتاب ہے انشاءاللہ کل کا جلسہ اپنی مثال آپ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئی رقم انشاءاللہ ایک نئے باپ کا اضافہ ہوگا ایک ایسے سنہرے باپ کا اضافہ ہوگا جہاں سے ہم اس ملک میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام کے نام پر جو اپنی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے عوام کے نام پر جو اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے چاہے وہ حضب اختلاف میں ہو چاہے وہ حضب اختلاف میں ہو دونوں طرف کی سیاسی جماعتوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے مایوس کر دیا آج جتنی مایوسی اس ملک میں ہے ہر طرف آج سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں تھی میں اس کی تفصیل کل بیان کروں گا اس لیے پاک سرزمین پارٹی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وجود سے لے کر آج تک صحیح معنوں میں عوام کے دلوں کی اور امنگوں کی ترجمانی کرتی رہی ہے اور کل کراچی کے لوگ کراچی کے لوگ کراچی کے اس گراؤن سے کراچی کی سرزمین سے پاک سرزمین پارٹی کے بلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر یہاں اس باغ جنہ میں جو ان کی آواز گونجے گی وہ تمام پاکستانی ہر ایک ایک پاکستانی کے امنگوں کی دل کی ترجمانی دلی باتوں کی ترجمانی کر رہی ہوگی کل انشاءاللہ تعالی سہ پہر چار بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹائم دیا ہے لوگوں کو اور آج دو دن تین دنوں سے جو یہاں پر عوام کا رش ہے جو اس طرح سے فیملیز آ رہی ہیں آپ سب لوگ یہاں پر وقتاً فوقاً اس کو کور کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے لوگوں کا اس وقت جہو موٹ کیا ہے تو ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ نا امید نہ ہو کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام لوگوں کو لیٹ کرے گا کل کا جلسہ کل کی کل کل یہاں گیترنگ گیترنگ تو کراچی کے لوگوں کی ہوگی لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی مایوس لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ اب تک ایسا ہے کہ ہم نے جو کہا کر کے دکھایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کیا الحمدللہ ہم نے ہمارے کہے اور کہنے میں اور ہمارے عمل میں آج تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا اس چار ساڑھے چار سالہ سیاست میں مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کے لوگوں میں ایک بھی یوٹنن نہیں لیا ہے الحمدللہ کیوں یوٹنن نہیں لیا کہ ہم نے جھوٹی نہیں بولا یوٹنن وہ لیتے ہیں جو جھوڑ بولتے ہیں ہم نے کوئی یوٹنن نہیں لیا جو جھوڑ بولتے ہیں ان کو یوٹنن لینا پڑتا ہے پاکستان کی لوگ تباہ حال ہیں برباد ہو گئے ہر طرف تباہی بربادی ہے ادارہ تباہ برباد ہو گئے سب تباہ برباد کر دیا گیا اور آج اس تباہی بربادی کے باوجود بھی کوئی بھی اس تباہی سے نکالنے کی بات لوگوں کو نہیں کر رہا حکومت لگی وی حکومت گرانے میں اس حکومت بچانے اور گرانے کے کھیل میں عوام کو مزید پیستے چلے جا رہے ہیں کوئی فورمولا نہیں عوام کا ہم پیش کریں گے عوام کی فلا کا فورمولا ہم پیش کریں گے کل پاکستان کی فلا خاص طور پر کراچی کو اس تباہی کے دائنے میں پورے سندھ کو تمام پاکستان کو جو تباہ کاری کی گئی اس کی تباہی کے ذمہ داروں کا کل تائین ہوگا اس کی تباہی کے ذمہ داروں کا کل نام لیا جائے گا اس کی تباہ اس کو تباہ کرنے والے لوٹنے والوں کا کل یوم پاکستان کے آنے والا کل ڈسکس ہوگا ہم جب تک آپ بیماری کو جڑ سے پکڑیں گے نہیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے پاکستان کی بیماری یہ نہیں ہے جو آج حکومت اور اپوزیشن باتیں کر رہی ہے نہیں بلکہ جو لوگ سولوشن کی بات کر رہے ہیں وہی پارٹ پرابلم ہے جو خود تباہی کے ذمہ دار ہوں وہ فلاہ کا پارٹ کیسے ہو سکتے ہیں جو خود تباہی بربادی کا حصہ ہو تو یہاں پر انشاءاللہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں بیٹھے وے تمام لوگوں کو تمام پاکستانیوں کو یہاں سے پورے کشمیر ہنجاب پورا خیبر بختون خواہ پورا کہ ساری تیاریاں مکمل ہیں الحمدللہ پاکستان کے پاکستر زمین پارٹی کے کارکنوں نے جس طرح سے محنت سے حوصلے سے بغیر کسی سرکاری وسائل کے اور عوام نے جس طرح سے پاکستر زمین پارٹی کا ساتھ دیا ہے کہ ہم ہمارے لیے ہم بیتاب ہیں کارکنان عوام بیتاب ہیں کہ کیسے کیسے آٹھ نومبر کی صبح تلو ہو اور ہم پورے پاکستان کو بتائیں کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے پاکستان کو تباہ برباد کرنے والا کون ہے اور پاکستان کے لوگوں کو آج اس حشر تک پہنچانے والا کون کراچی کے لوگ یہاں پر آکر بتائیں گے انشاءاللہ تو کل ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے نئی سنگ میل ہم عبور کرنے جا رہے ہیں اور کراچی لیڈ کرے گا جس طرح سے کراچی پاکستان کو ایکانومک فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہے جس طرح سے کراچی پاکستان کی ایکانومک شہرق ہے کل کراچی والے بتائیں گے کہ ہم پاکستان کی سیاسی شہرق بھی ہیں ہم ہم ہمارا ہمارا دیا ہمارا ہمارا پریکٹیکل ہماری اپروچ کل پاکستان کے روڈ میپ کو تہہ کرے گی انشاءاللہ تعالی اور ہم نے آج تک جتنی بھی باتیں جتنا بھی لاعمل دیا ہے وہی پاکستان اور پاکستانیوں کی فلا کا رستہ ہے اور کل انشاءاللہ تعالی ہم جو یہاں سے آٹھ نیومبر کو جو آواز اور جو یہاں سے آپ کو فلسفائق ملے گا اور ایک ذمہ داروں کا تائیون ہوگا پاکستان کا روڈ میپ ہوگا آج سے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے کی خبر یہ تھی کہ کراچی میں نالوں کا پانی گھروں میں گھس آیا 64 لوگ ہلاک ہو گئے نالوں کا ہزاروں لوگ تباہ برباد ہو گئے عربوں کا سامان بہ گیا گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا گھروں میں پانی کھڑا آرمی صاحب وہ یہاں پر مجمع کیا گیا گیارہ پارٹیز آئیں ایک لفظ اس تباہی بربادی پہ نہیں ہے کراچی کی تباہی بربادی پہ نہیں ہے پھر جب لوگ مریں گے خدا نخواستہ پھر کیمرے لگائے جائیں گے پھر آ کر سب اپنے آنسو بھائیں گے اور پھر چلے جائیں گے یہ کھیلہ بند کریں گے انشاءاللہ بس بہت ہوں گیا یہ کھیل بند کریں گے میں کراچی میں رہنے والے ایک ایک انسان سے کہتا ہوں آخری دفعہ کہ اگر کسی کو میری آواز نہیں پہنچی ہے تو سن لے کہ اگر وہ خاموش رہے گا اگر وہ آج اس آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ ظالموں کا ساتھی کہلائے گا آج اس دور کے ظالموں کا ساتھی ہے خاموش رہنے والے کی وجہ سے ظلم بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا یہ حکمران یا یہ سیاست دان یہ ظالم نہیں ہے صرف جو اپنی پولیسیز اپنے 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 اپنی ہم پر جڑ سے اکھاڑ پھیکا الحمدلللہ ہم اس پاکستان سے بھی فرسودہ نظام فرسودہ سیاست کی جڑ کو فرسودہ نظام کو کل انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھیکیں گے انشاءاللہ ہم کراچی والوں کی قسمت میں ہر ظالم کے سامنے کھڑا ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے تو اگر یہ ایک امتحان ہے تو امتحان صحیح اللہ ہمیں اس دور پہ اس حالات میں لے آیا ہے کہ کل ہم انشاءاللہ کراچی والے یہ بتائیں گے کہ یہی پاکستان کی صحیح نمائندی کر رہے ہیں یہی پاکستان کے عوام کی امنگوں کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اور یہی اب سیاسی کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پاکستان کو پونے تین ہزار عرب روپے کما کر یہ دینے والا شہر اس کو پیکج نہیں چاہیے اس کو اس کا حق چاہیے کراچی کو پیکج امدادی پیکج نہیں چاہیے کراچی پورے پاکستان کو امداد کرتا ہے کراچی کے لوگوں کا پسینہ گرتا ہے تو کسی کے محل بنتے ہیں پورے پاکستان میں ہمیں کوئی کیا پیکج دے گا ہمیں کوئی پیکج دے گا اور پیسے دے گا ہم دیتے ہیں پورے پاکستان کو پیکج پونے تین ہزار عرب ہر سال پونے تین ہزار عرب روپے ہم پاکستان کو دیتے ہیں کراچی پاکستان کو دیتا ہے ہمیں پیکج نہیں چاہیے ہمیں حق چاہیے کراچی والے کل باگ جنہ سے ایسی گونج اٹھے گی انشاءاللہ تعالی کہ جس جو ایوانوں کو حکمرانوں کے محلوں کو سیاست دانوں کے بڑے محلوں میں لرزہ تاریخ کرے گی اگر کراچی والے برداش نہیں کریں اپنا مرنا اور پورے پاکستان کا مرنا تباہ برباد ہونا ان کی سیاست کے چکر میں یہ برداش نہیں ہوگا تو کل بروز اتوار انشاءاللہ تعالی صرف کراچی کا یہ جلسہ ہے ہم کسی کو باہر سے نہیں بلا رہے کوئی کراچی سے باہر سے تمام رنگ نسل زبان تمام مسلک کے لوگ ایک ہو چکے ہیں انشاءاللہ کل لالو خیز سے بھی جروس آئے گا انشاءاللہ کل قافلہ لیاری سے بھی آئے گا انشاءاللہ کل قافلہ بنارس سے بھی آئے گا انشاءاللہ کل قافلہ اورنگی ٹاؤن سے بھی آئے گا انشاءاللہ سے کماری سے انشاءاللہ تعالی سوراب گوٹ سے کٹی پہاڑی سے قضبالی گڑھ سے نازمہ بات سے نوت کراچی نیو کراچی سرجانی ہر 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 حصے سے ہر رنگ نسل زبان گولنے والا کل اس پاکستان کی کراچی کی نمائندگی کرے گا اور یہاں پر کھڑا ہوگا اتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی ماں بین فیملیز بچے ہوں گے کہ پاکستان کے سارے جنور جل سے لوگ بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم کوئی خاردار تارے لگا کر باڑے لگا کر جلسہ نہیں کر رہے کہ کسی بھی طرح کچھ بھی بول کر لوگوں کو لے آو اور ان کو لاکر بھڑ دو اور اسٹیج اور اسٹیج اور لوگوں کے درمیان خاردار تارے بچھا دو نہیں نہیں کوئی خاردار تارے دسپلن لوگ ہوں گے دسپلن جلسہ ہوگا کارکنان عوام اس لیے کہ وہ سمجھ کر آ رہے لائے نہیں جا رہے آ رہے ہیں وہ لائے نہیں جا رہے سرکاری گھرچوں پہ وہ آ رہے خود سے ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح دسپلن کا ان کو مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کل کا دن تمام پاکستانیوں کی تمام لوگوں کی تمام لوگوں کی حکوم کی ترجمانی کا دن ہے انشاءاللہ تعالی کل کے بعد جو نئی صبح تلو ہوگی پاکستان میں اندھیروں کا سایہ چھٹے گا ظلم کا سایہ چھٹے گا لوگوں کے اوپر سے یہ جو مہنگائی کا بم ہے یہ جو تبایی بربادی کا بم ہے یہ جو گورننس نہیں ہونے کا بم ہے پاکستان کوئی چلائی نہیں رہا عورتوں پہ چلائے پاکستان اپنی مستی پہ لگے ہوئے ہیں سب اقتدار گرانے اور بچانے ملگے ہوئے ہیں کوئی ملک نہیں چلا رہا عورتوں پہ ملک چلائے خود بخود چلائے جو نہ ہو جائے کم ہے صبح سےessment تک جو نہ ہو جائے کم ہے اگر کوئی تباہی بربادی ہو نہیں رہی تو کوئی کرنا نہیں چاہ رہا جو تباہی بربادی کرنے نکلنا ہے وہ کر کے ہی جا رہا ہے گھر کے اندر وہ تباہ برباد کیسے ہیں کہ کوئی نہیں حکمرانوں کو فکر ہے کوئی نہیں سیاست دانوں کو فکر ہے تو اس کو سیٹ کریں گے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کل میں پورے پاکستان کے لیے اور بالخصوص کراچی کے لیے اہم ترین اعلانات ہیں روڈ میپے اور اس کے بعد پاکستان پارٹی پورے پاکستان کو اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو ساتھ لے کر پورے پاکستان کا کیس لڑنے جا رہی ہے پورے پاکستان کی عوام کا کیس لڑنے جا رہی ہے اور ایک دفعہ کراچی کھڑا ہو جائے تو پھر انقلاب پاکستان میں صحیح معنیوں میں تبدیلی آ کر رہتی ہے ہم بتائیں گے تبدیلی کیسے کہتے ہیں بہت شکریہ پورے پاکستان میں سارتی ہے اور پاکستان میں فرمائی ہے یکی گراؤنڈ ریلیٹیت ہے کہ آل کی طرح عبلاق آپ کی طورت میں این کو کہتا ہے کہ ان آف تا بیس ہے اور آج جو ہی آل کی طرح عبلاق کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹرنسپورٹ سیتم ہندیا کا برس ترین تین ہزار ارد روپے دینے کے باؤ کر جائے جی ایک ساتھ بھی یہی تو حالات ہیں جس کو جس کو جس کو جس نصیب کو جگانے کے لیے جوڑنے کے لیے کل کراچی والے جو یہ وہ اپنا نمہ اپنا اپنا یہ مظاہرہ پیش کریں گے آپ کی بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے مجھے کوئی دو رائے نہیں بلکل صحیح فرمار اور ایک شعبہ نہیں ہے ایک شعبہ نہیں ہے میں اگر یہاں پر بیٹھوں تو چھ گھنٹے لگ جائے ہم مجھے صرف تباہی بربادی کا ذکر کرتے کرتے اور میری بات ختم نہ ہو شاید 6 گھنٹوں کے بعد بھی تو انہی تمام چیزوں کا جواب ہم بتائیں گے کہ کس نے کیا کیسے کیا اور پھر آگے کا حل کیا ہے اور کراچی کھڑا ہو گیا دیکھیں ہمارے پاس تو ایک کانسلر رہی ہے نہ وزیر آدم ہے نہ وزیر ہے نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے نہ میر ہے لیکن پھر اگر ہم اس گراؤن کو جوس کر رہے ہیں اس جگہ کو جوس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی کوئی چیز ذرائع چھپ نہیں سکتے تو وہ پھر لوگوں کا اتحاد لوگوں کی ہماری ساتھ ایفیلیشن یہ بتا رہی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ کراچی ہمارے زمانے میں بارہ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا اور آج کی ریپورٹ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا ورس ترین سب سے بترین ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی ڈیکلئر ہوا ہے دنیا کے چار بترین رہنے والے شہروں میں کراچی شامل ہے چار بترین دنیا کے رینکنگ میں کہ ورس لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی چوتھے نمبر پر ہیں دنیا میں ہزاروں کے حساب سے شہر ہیں ان ہزاروں میں ٹاپ فور سٹیز میں کراچی کا شمار ہے اور جو دس سال پہلے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں یہ کراچی دنیا کے دس دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا آپ کی بات کا جواب میں کل اسٹیز سے دوں گا میں ڈیٹیل ساری آپ کی بات کا جواب یہ ایک تباہی برباد ہے آپ نے ایک بات ایک بات کا ذکر کیا کل یہ کل اسٹیز سے میں بتاؤں گا کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہے کیا اس کی تباہی ہے کیا کل کا آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اس کی ڈیٹیل جواب کیلئے یہ جو بڑا کروڑا کو ڈیٹل کرنے کا جو ہے وہ کریڈٹ اپنے اوپر لیا جاتا ہے کہ بڑا ہم نے پچھلا پچھلا پچھلے پچھلی جو سرچ آئی تھی یا پچھلا جو بھی ایک ویو آئی تھی اس کو ہم نے بڑا زبردست ڈیل کر لی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیل کیسے ہوئی ہے بھائی وہ چیز اللہ نے بھیجے نہیں کرونا صحیح معنی میں ہمارے پر میرا تو یہ کہنا ہے اللہ نے صحیح معنی میں پاکستان کو اس طرح سے ابھی پکڑا ہے نہیں ہے اور اللہ کی مہربانی کو یہ اپنے اوپر کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے کروڑا ڈیل کیا اور تم کیسے ڈیل کر رہا تم سارے کروڑا کے کرائسز میں تو لڑتے رہا ہو ایک ساتھ بیٹھنے کے لئے تو تیار نہیں تھے ایک وزیر آزم چار وزیر آلہ ایک ساتھ اس کرونا وائرس میں جب امریکہ کا صدر اٹھا کر اپنے دشمن ملک چائنہ کے صدر کو فول کر لیتا ہے وہاں پر پاکستان میں اس دور میں بھی وزیر آزم اور شہباز شریف ایک ساتھ بیٹھ کے اس پریس کانفرنٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ایک تقریر کر کے اٹھ جاتا ہے دوسرا چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ ہم نے دور دیکھا ہے پورے دور میں آپ نے دیکھا کہ وزیر آلہ صدر کچھ بات کرتے تھے ایک دفعہ وفاقی وزیر وزیر آزم کی پریس کانفرنٹ آتی تھی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی پلکل اپنزنٹ پریس کانفرنٹ یہاں کا وزیر آلہ کرتا تھا یہاں کے وزیر کرتے تھے تو کونسٹی لنگ کی ہے کرونا کی بھائی وہ تو کرونا آیا ہی نہیں ہمارے پاس اور ابھی بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں ہمیں امتحان میں مت ڈالنا ابھی ابھی دنیا میں اور جگہ چلان اللہ کہہ وہاں بھی نہ ہو لیکن بھائی ادھر مت ڈالنا ادھر تو وہاں تو لوگ گمران ہیں کومنٹ چل لی ہے ادھر تو ساری فراغت ہے ادھر تو بالکل آٹو پہ چلنا ہے ملک اللہ میاں تجھے ہی پتا ہے سارا کوئی تو دعا کی جا سکتی ہے بس بکیٹ ڈیلنگ میلنگ کوئی نہیں ہے تو آپ کی بات بڑی ویلڈ بات ہے کہ کوئی ہر بات میں تضاد ہے ہر بات میں کول اور فیل میں تضاد ہے مجھے اتنی مجھے در لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں ہم نے بڑا زبردست طریقے سے کرونا کو ڈیل کیا کیا ڈیل کیا تمہیں میرے موز سے کچھ نکل جائے کی بات ابھی کیا ڈیل کیا تمہیں کرونا آئے نہیں ہے در یہاں پہ تم نے کیا ڈیل کیا ہے باتیں کرتے ہیں کرونا کو ڈیل کیا ہے پریس کانفرنسز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ایک بات ایک کہتا ہے لوگ ڈاؤن ہوگا ایک ہی کی حکومت میں ایک حکومت کہتی ہے وفاقی لوگ ڈاؤن نہیں ہوں گے ایک کہہ رہی ہے لوگ بلکہ حکومت کے ایک ایک وفاقی حکومت کے بیانیے میں اگر دس دن کے بیانیے نکالوں گا تو آپ چار تزاد اس میں ہیں الگ الگ باتیں کرتے ہیں ساری تو بالکل یہ یہ عجیب عجیب بالکل فراڈ ہے بھائی اس ملک میں کسی بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھاؤ کرونا اٹھاؤ ٹرانسپورٹ اٹھاؤ پانی اٹھاؤ مہنگائی اٹھاؤ دماغ خراب ہو جاتا ہے اور جس طرح میرا دماغ خراب ہو رہا اس طرح پورے کراچی کے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کل وہ بتائیں گے آکے کہ بری انفورچنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹر لوگ ہوئے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں عوام اور تمام پاکستان کے تمام حکومت چلانے والے لوگ ان سب کو انہوں نے فیل کر دیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے اپنے اس رویے سے اس غیر تقسلسل اس 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 ہر دن کے بدلنے والے جو ہے وہ بیانات سے اور نظریہ سے جو آپ بات کریں ریاست مدینہ پھر جو ہے وہ چائنہ کا نظام انقلاب اور ایک اور کیا کہا آپ نے انقلاب ایران انقلاب اب ہم نہیں پتا کہ ہم چائنہ بنیں گے ہم ایران بنیں گے ہم یہ ریاست مدینہ بنیں گے فیلال تو ہم تباہی بربادی کا پورا ایک نمونہ بن رہے ہیں یہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے لیکن سب وہ لوگ جنہوں نے امید لگائی تھی اس حکومت سے اور عمران خان صاحب سے وہ آج سب کے سب مایوس ہیں جو بھی ہیومنلی پوسیبل ہے اس سب چیزیں کی جائیں گی ساری ہم گیٹ پہ انشاءاللہ جو لوگ ہم گیٹ پہ ماسر کھیں ہر آدمی جو انٹر ہوگا انشاءاللہ ماسر کے ساتھ انٹر ہوگا ہم اپنی تمام 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 کوشش کریں گے لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے ہمارے حکمرائز قابل نہیں ہے وہ ایک آج تک کتے کتے کے کاٹنے کو نہیں پرداشت کر سکے دردانہ کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے تو یہ وائرس جس کو تباہ برباد کر دیا امریکہ کو اس وائرس نے یورپ کو تباہ برباد کر دیا اٹلی نہیں سمات سکا ایران نہیں سمات سکا یوکی نہیں سمات سکا امریکہ نہیں سمات سکا چائنہ نہیں سمات سکا اللہ نہ کرے ہمارے پاس اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو کہ ہمیں یہاں پر اس امتحان میں ڈالیں اگر تو جو ہے وہ یہ آگئی تو پھر یہاں پر پہلے بھی اللہ ہی حافظ ہے اور اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ ہی اللہ حافظ ہوگا حکومت کو یہی آتا ہے کام کرنا کہ بس پیسے جو لوگوں کے جیبوں سے نکالے جائیں اور کسی بھی طریقے سے پیسے لوگوں کے جیبوں سے نکالا جا رہا ہے بجلی مہنگی آٹا مہنگا ٹیمارٹر مہنگا ماسک مہنگا ماسک نہیں پہننا مہنگا ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاری ہے اللہ ہم پر رحم کرے میں جواب دوں گا کل انشاءاللہ ساری چیزوں کا بہت شکریہ تینکیو